بد قسمتی سے پاکستان بنتے ہی ہمارے رہنمائیہ نے قوم فوراً اس دار فانی سے کوچھ کر گئے انہیں زیادہ موقع نہ ملا جو پودا لگایا تھا اس کی گوڑی کرسکیں اس کو غزہ فراہم کریں اور اس کو تناور درخت بنتا ہوا دیکھ سکیں اس کا پھل کھا سکیں پھر منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے پھر گدنے آگئیں جو اس وطن کو نوچنے لگیں اور ستر سال سے اس ملک کو نوچا جا رہا ہے ایک تو اس نظریہ پہ کام نہیں کیا گیا جس نظریہ نے ہمیں ایک قوم بنانا تھا ہمارے دہاتوں میں آج بھی چودری اور کمی کی تقسیم موجود ہے اور ہمارے شہروں میں آج بھی سرمایہ دار اور غریب کے درمیان فرق حائل ہے آج بھی گورے اور کالے کی تقسیم یہاں پائی جاتی ہے اسلام تو اسے ختم کرنے آیا تھا اسلام تو اسے مٹانے آیا تھا حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت بلال کو جو ہے وہ کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا تھا اللہ اکبر تو وہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے کہا جب سے اسلام لائے ہوں کبھی اتنا دکھی نہیں ہوا میں نے کوڑے کھائے ہیں ضربیں رہی ہیں میں نے تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر اپنے آپ کو مشک ستم ہوتے دیکھا اور ظلم سہے ہیں لیکن کبھی دکھی نہیں ہوا آج دکھی ہو گیا ہوں کہا کیا ہوا کہا ابو زر نے مجھے کالے ہونے کا تانہ دیا ہے کالی ماں کا بیٹا کہا ہے تو ربی رسول نے فرمایا جاؤ ابو زر کو کہو کہ جن خواتین کا میں دودھ پیا ہے ان میں سے ایک ام ایمن کا رنگ سانولہ تھا تو کہا جا کے یہ تانہ ابو زر کو کہو کہ اپنے نبی کو بھی دے حضرت بلال جاتے ہیں اور کہا حضور کا پیغام ہے کہ میں نے ام ایمن کا دودھ پیا ہے تو جو تانہ مجھے دیا ہے حضور کہہ رہے ہیں مجھے بھی آ کے دے اللہ اکبر اب وہ ابو زر بلال حبشی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بلال تُو مجھے معاف کر دے اللہ اکبر یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان تھا ہم گروہوں میں بٹ گئے ہم فرقوں میں بٹ گئے چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی بن گئے سیموں ذر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا بابِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہم سے بھول ہو گئی اور ہم نے ایک قوم بننا تھا دنیا کے سامنے اسلام کا ایک روشن نقشہ پیش کرنا تھا اس وطن کو تجربہ کا بنانا تھا اسلام کی اور دنیا کو بتانا تھا کہ یہ اسلام کا روپ ہے لیکن ہم ایک حجوم بن کے رہ گئے حجوم بھی بے ہنگم آوارہ ہم ایک قوم نہ بن سکے ایک جسد واحد نہ بن سکے ہم اسلام کے اس نظریے کا عملی نمونہ نہ بن سکے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جس وطن کو حاصل کرنے کے لئے قربانیاں دیتیں لوگوں نے گھر بار چھوڑے تھے کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا وطن چھوڑ کے آنا لیکن بدقسمتی سے آج ہم جہاں کھڑے ہیں جو ہماری حالت ہے بن گئے تن کے نشیمن کے کفز کی تیلیاں بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے کے لئے تیئیس مارچ تجدید احد کا دن ہے آج ہم احد کریں کہ ہم نئے آہنگ سے نئے ارادے سے نئے بانکپن سے قوم سازی کا عمل کریں گے اور اپنے وجود کو قوم کے وجود میں گم کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک فرد بن کے جیئیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تنہا بیٹھ کے ان چند ہزار لوگوں کے اندر یہ بات اگر کروں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے حالات تو دگرگو ہیں لیکن مجھے صرف اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور میری ذمہ داری اتنی ہی ہے اس جگنوں کی طرح جو اندھیرہ چھا جائے تو اپنی پیٹ پہ لال ٹین باندھ کے اندھیرے مٹانے کے لئے چل نکلتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے یہ ساری ظلمتیں مٹا دینا میرے بس کا روگ نہیں لیکن وہ اپنے حصے کا چراغاں ضرور کرتا ہے اور اپنے کام میں کوتا ہی نہیں کرتا اس لئے مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے اور اس وطن کو جن مقاصد کے لئے حاصل کیا تھا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے قوم سازی کے عمل کی طرف ہم نے بڑھنا ہے حضور ایک شخص کو واضح فرماتے ہوئے ارشاد کیا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غریمت سمجھ لو پہلی چیز شبابہ کا قبل حارمک اپنی جوانی کو بھڑاپے سے قبل غریمت سمجھ لو آج جوانی ہے آزا میں زور ہے آج عبادت ریاضت کرنا چاہو کسی دکھی کی مدد کرنا چاہو کسی کے کام آنا چاہو روزے رکھنا چاہو نوافل کی ادائیگی کرو جو بھی عملے خیر کرنا چاہو تمہارے قوا تمہارا ساتھ دیں گے لیکن بھڑاپے میں چہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا گئی جوانی آیا بھڑاپا تے جاگ پہیاں سب پیڑا ہن کھایاں کچھ کم نہ آون سونف جوین حریڑا میاں صاحب فرماتے ہیں اب کچھ کام نہیں آتا اب آزا ہی لٹک گئے مدمحل ہو گئے آزا تو آج موقع ہے جوانی کے لمحات ہیں ان جوانی کو راہ خدا پر ڈال دو اور جوانی میں توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے خوشی سے اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے عرش الہی جھوم اٹھتا ہے جوان کی توبہ سے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں اور پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے کتنی بڑی بات ہے تو جوانی یاد الہی میں گزرے ذکر الہی میں گزرے تو فرمایا جوانی کو بھڑاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو پھر فرمایا صحتہ کا قبلہ سقمک اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھ لو صحت کے لمحات میسر ہیں بیماری آتے دیر نہیں لگتی تو صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے برپور فائدہ حاصل کرو اور کوشش کرو محنت کرو راہِ خدا میں آگے بڑھنے کی وَغِنَا كَبْلَ فَقْرِكَ تیسری بات اشارت فرمائی اپنے غناء کے دور کو مال و دولت کی فراوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل کہتے ہیں غربت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی اوپر جاتے ہوئے وقت لگتا اوپر سے نیچے آتے ہوئے وقت نہیں لگتا تو فرمایا کہ دولت تمہیں میسر ہے تو اس دولت کو کام میں لاؤ دولت کو سنبھال سنبھال کے نہ رکھو یہیں رہ جائے گے ایک کفن ایسا لباس ہے جس کو کوئی جیب نہیں ہے یہاں سے کچھ کسی نے لے کر نہیں جانا اور نہ آج تک کوئی لے کے گیا ہے سکندر ذل کرنین جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی مرتے ہوئے وسیعت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے خالی ہاتھ جا رہا ہوں سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے تو اصل وہ ہے جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے میرے حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی 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 میرا مال میرا مال فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا اس نے آگے بھیج دیا فرمایا باقی اس کا نہیں ہے یہ اس کے وارثوں کا ہے وہ کفن بھی میلانی ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے تو فرمایا غنا کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل چوتھی بات ارشاد فرمائی فراغت کے لمحوں کو مصروفیت کے وقت سے قبل قبل غنیمت سمجھو آج فراغت ہے بہت کچھ کر سکتے ہو گزرتے لمحات کے ساتھ ساتھ کندوں پر ذمہ داریوں کے بوجھ بھڑتے چلے جائیں گے پھر کرنا بھی چاہو گے فرصت نہیں ملے گی تو فرصت کی گھڑیوں کو غنیمت جانو پانچویں چیز ارشاد فرمائی وحیاتکا قبل موتک اور اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھو آج زندگی ہے چلو بیماری سہی آزا مدمحل سہی فراغت نہ میسر سہی دولت نہیں سہی کوئی بات نہیں ہے اس کے حضور آنسو تو بیہ سکتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی تو مانگی جا سکتی ہے جس طرح بھی بیٹھ کر کے لیٹ کر کے اس کے حضور عبادت کا رنگ تو اختیار کیا جا سکتا ہے وضو نہیں ہو پاتا آزا ساتھ نہیں دیتے تیمم تو ہو سکتا ہے لیکن ایک وقت آئے گا یہ سہولت بھی چھن جائے گی یہ فرصت بھی باقی نہیں رہے گی بندہ حشر کے دن جب پھسے گا تو پھر کہے گا مالک ایک محلت دے دے دوبارہ دنیا پہ جاؤں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا تو حکم ہوگا نہیں وہ وقت بیٹھ گیا تجھے فرصت ملی وقت ملا جوانی ملی ڈوٹتے سورج نے تمہیں روز پیغام دیا اٹھتے جنازوں نے تمہیں روز پیغام دیا لیکن تم نے عبرت حاصل نہیں کی اب تمہارے لیے پلٹ کے جانا نہیں ہے اب تم یہی رہنا ہوگا اور اپنے گناہوں کی سزا گوارہ کرنی ہوگی پلٹ کے ہر 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 گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں